بارہ سو اٹھاون میں جب حلاغو خان نے بغداد کو تباہ کیا تو چنگیز خان کا پوتا برک خان جو اب مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حلاغو خان کو ایک خط لکھا لیکن حلاغو اس سے باز نہ آیا اور ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے شہروں کو تباہ و برباد کرتا چلا گیا لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں منگل حکمران ایک دوسرے کے عامنے سامنے آ گئے اور ان کے درمیان کئی لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن اس سے دونوں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا لیکن جب بارہ سو انسٹھ ایزوی کے آس پاس مشرقی خوراستان کے کوہ کوکاس کے پاس دونوں فوجے جنگ کے لیے آمادہ تھی جنگ شروع ہوئی اور حلاغو خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا شکست کے بعد حلاغو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دریا سے گزرتے ہوئے اس کے کئی سپائی ہلاک ہو گئے اپنی اس شکست کا اس کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گیا